اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں علی انیک سید ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اہم خبر دیں آپ کو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کرونا کے باعث انتقال کر گئے ہیں وہ اسلامباد میں زیر علاج تھے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ اسلامباد کے کلسوم انٹرنیشنل اسپتال میں زیر علاج تھے اور ترجمان پشاور ہائی کورٹ کے مطابق چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کرونا کے مرض میں مبتلا تھے آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹ انتقال کر گئے ہیں اور وہ کرونا کے مرض میں مبتلا تھے اسلامباد کے کلسوم انٹرنیشنل اسپتال میں زیر علاج تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات دینے کے لیے جیو نیوز کی نمائندہ نادیا سبوہی ان سے تفصیلات جانتے ہیں نادیا بتائی گا اس حوالے سے کیا آپ ڈیٹس آپ کو پاس جی بالکل ایٹی جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹ جو کئی روز سے اسلامباد کے لیے اس وقتال میں کورونا مرض میں مبتلا ہونے پر زیر علاج تھے آج ان سے انتقال ہو گیا ہے ایک انتہائی افسوسناک خبر جس کو ہم بتاتے ہو بھی کافی تکلیف محسوس ہو رہی ہے مجید تفصیلات بھی اچانک ہم کی لیت کا یہ ابھی ترجمان پشاور ہائی کورٹ نے ایناؤنس کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ اب یہاں نہیں رہے اس جنیا میں نہیں ہے جسٹس وقائم اس سیٹھے ایک شمار قابل ترین ججز میں ہوتا تھا اور انیسا ایک سٹھ میں وہ ڈیائی خانے پیدا ہوئے تھے اتدائی تعلیم انہوں نے پشاور سے ہی حاصل کی تھی اٹھلا اور پشاور انیورسٹی سے ان کی تعلیم بہت سے جائی رہا بہت شکریہ آپ کا آپ سے تفصیلات جانتے رہیں گے